ہائی پرنس ایم کاجل ایم ساگر آج ہم ریکشن کرنے والے ہیں مہربان علی جی کا ویڈیو ہے حضرت عزیر علیہ السلام اور ڈانکی کا واقع ہے لیکن یہ ویڈیو سجسٹ کیا گیا ہوا ہے تو یہ میں راولڈ کیا اس زمین پہ اللہ کے ایک کریم نبی عزیر علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتے تھے انسانوں میں محبت امن اور ایک دوسرے کے لیے احساس کو پیدا کرتے تھے حضرت عزیر بن شلخیہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف فرما ہوئے آپ دورات کے حافظ اور لوگوں کو اللہ کے اصول سمجھایا کرتے تھے جب بنی اسرائیل قوم نافرمان ہو گئی تو اللہ نے اپنا عذاب بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں نازل کیا وہ بنی اسرائیل کو چنچن کے مارتا تھا اور اس نے یوروشلم کو تباہ کر کے تورات کی ایک بھی جلد باقی نہ چھوڑی اور تقریباً چالیس ہزار بنی اسرائیل کے عالموں کو مار دیا اور ایک لاکھ یہودیوں کو قید کروا دیا ان بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے بس ایک دن اللہ نے موجزے سے اپنے نبی عزیر کو ان کی قید سے رہا کروایا آپ رہائی کے بعد یوروشلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورا یوروشلم ویران اور لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں آپ کی آنکھوں سے آسو روان ہوتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں اے اللہ اب یہ لوگ تو کیسے زندہ کرے گا اور اس ویران شہر کو کیسے آباد کرے گا یہ کہہ کے آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ میوادار درخت موجود ہیں آپ وہ پھل کھاتے ہیں انگور کا رس پیتے ہیں اور کچھ پھل اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا جس پہ سوار ہو کے آپ یوروشلم تک پہنچے تھے آپ نے اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے پاند دیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً چالیس سال کی تھی اتنی دیر میں اللہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ عزیر کی روح قبض کر دو حضرت عزیر علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کا کھانا اور قدہ زمین پہ ایسے ہی پڑا رہا وقت گزرتا رہا زمانہ بیٹھتا رہا اللہ نے اپنی مخلوقات کی نظروں سے آپ کو پوشیدہ رکھا تھا تقریباً ستر سال کے بعد فارس کا ایک بادشاہ یوروشلم کی طرف آیا اور اس کو آباد کرنے لگا اور اس کو دیکھ کے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو بقت نصر کے حملے کے بعد ادھر ادھر بھٹک گئے تھے وہ سب آکے یوروشلم رہنے لگے اور نئے نئے باغات اور امارتیں بنائی گئیں اور اس شہر کو پھر سے آباد کیا گیا پہلے سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا مزید دیس سال گزرنے کے بعد جب تقریباً سو سال گزر جاتے ہیں تو اللہ نے حضرت عزیر کو پھر سے زندہ کیا اور پوچھا اے عزیر بتا تو کتنی دیر سویا رہا حضرت عزیر علیہ السلام کی موت جب واقع ہوئی اس وقت صبح کا وقت تھا اور جب آپ اٹھے تو اثر کا تو آپ کہنے لگے شاید میں صبح سے اثر تک سویا ہوں اللہ پاک نے فرمایا اے عزیر دیکھ تمہارے ساتھ تمہارا قدہ بھی سویا تھا اب جو عزیر علیہ السلام اپنے قدے کو دیکھیں تو آپ کے قدے کی ہڈیاں زمین پہ پکھری ہوئی تھیں اور آواز غیب آنے لگی اے عزیر اللہ نے تمہیں سو سال تک سلا دیا اور آج پھر سے تمہیں زندہ کیا ہے اب دیکھ تیری قدے کو میں کس طرح سے زندہ کرتا ہوں حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے کہ آپ کے قدے کی ہڈیاں جھڑنا شروع ہو گئیں ایک ٹانچہ بننا شروع ہو گیا اور اس پہ ماس چڑنا شروع ہو گیا اور رفتہ رفتہ وہ قدہ زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا پھر اللہ کا حکم آتا ہے اے عزیر دیکھ آج بھی تیرا کھانا ویسے کا ویسا ہے جیسے سو سال پہلے تھا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا شکر کرتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں بے شک جو انسان کو خون کی ایک بون سے زندگی دے سکتا ہے وہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں کو بھی پھر سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے آپ کی اس عارضی موت کے درمیان وہ بستی آباد ہو چکی تھی آپ کھانا کھا کر جیسے ہی بستی کے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ اللہ کے نبی عزیر کو جانتے ہیں لوگوں نے کہا ہاں وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو گزرے ہوئے سو سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اتنے میں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں وہ عزیر اللہ کا نبی میں ہوں مجھے اللہ نے سو سال تک سلا دیا تھا اور پھر سے زندہ کیا ہے تاکہ تم لوگوں کی اصلاح کر سکوں لیکن اس بستی کے لوگوں کو یقین نہ آیا اس بستی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کی عمر تقریباً ایک سو بیس سال تھی وہ تمام کے تمام لوگ اس عورت کو لے کے آئے اور پوچھنے لگے کہ جو حضرت عزیر کے واقعات آپ ہمیں سناتی ہیں آپ ہمیں ابھی حضرت عزیر کی نشانیاں بتائیں وہ عورت ایک ایک نشانی ان تمام لوگوں کو بتانے لگی اور وہ سب کے سب لوگ ہر اس نشانی کو حضرت عزیر میں دیکھنے لگی کہ آپ کے کپڑی بھی ویسے ہیں آپ کی آنکھیں بھی ویسی ہیں آپ کا بولنا بھی ویسے ہے آپ کا چلنا بھی ویسے ہے اتنے میں وہ پوڑی عورت جو نابینا تھی کہنے لگی اللہ کا نبی عزیر جو بھی دعا مانگتا تھا اللہ وہ فوراں قبول کر دیتا تھا اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شفاہ کو رکھا تھا اے شخص اگر تو واقعی اللہ کا نبی عزیر ہے تو میرے لیے دعا کر کہ اللہ میری آنکھوں کو صحیح کر دے تو یوں حضرت عزیر علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اور اللہ اس پوڑی عورت کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے اب جو وہ عورت حضرت عزیر کو دیکھے تو چیخ کے کہنے لگی مجھے قسم ہے اپنے خالق کی یہی عزیر ہے وہ سب کے سب لوگ حضرت عزیر کے قدم چومنے لگے اب وہ چند لوگ اور وہ پوڑی عورت حضرت عزیر کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آتے ہیں جہاں حضرت عزیر کا بیٹا اور پوتے بھی موجود تھے جو پوڑے ہو چکے تھے وہ پوڑی عورت سب کو بتانے لگی اتنے میں آپ کا بیٹا کہنے لگا میرے بابا عزیر کے کندھوں پر ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی وثل تھا اگر آپ واقعی میرے بابا عزیر ہیں تو وہ دکھائیں حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کرتہ اتارا اور تمام کے تمام لوگ دیکھنے لگی کہ کندھوں کے درمیان وہی نشان موجود تھا اور پھر اللہ حق نبی حضرت عزیر علیہ السلام سب کو تورات سنانے لگے اور تمام بنی اسرائیل کہنے لگے ہمیں قسم ہے اپنے خالق کی آپ اللہ کے نبی وظیر ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ جیسے زندگی دے سکتا ہے ویسے ہی مرے ہوئے انسان کو روز محشر زندہ کرے گا اور انسانوں اور جنات کے گروہ سے توزخ اور جنت کو پھر دے گا اور بہت اتھرڑی ہو تھا میرے تو رنگتے کھڑے ہو گئے تھے اور اس سچ بات ہے کہ اللہ زندگی دے سکتا ہے تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے ایک بھن سے انسان بناتا ہے اللہ کھن کے ایک بھن سے تو سو سال کیوں نہیں سلا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تو اور سو سال بعد وہ آئے تو میرے خالتے کوئی پیچنے گا نہیں یہ تو ظاہر بات ہے کیوں پیچنے گا اتنے سال بعد سو سال پہلے مرا ہوئے انسان اگر اچانک سامنے آ جائے تو اور کہنے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہی ہوں جو پہلے تھا لیکن تو لوگ بھی کرنا لوگوں کو یقین کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا لیکن پھر بھی انہوں نے یقین کیا کیونکہ ان کے پاس ہروں نشان تھا جو اس سمیں کہا گیا تھا اس بڑی عورت نے اور اس بڑی عورت کے بھی آنکھے ٹھیک ہوگی ان کی دعا سے مجھے سب سے زیادہ مطلب رونکتے کھڑے تب ہوئے جب انہوں نے گذہ کو مطلب زندہ کیا اللہ اور میرے تو رونکتے کھڑے ہو گئے ان کی بہت اچھے تھے اینیمیشن تھا پر بہت اچھا تھا لیکن دیکھو نامت اللہ کیا سکھا کر سکتا ہے اسی لئے ہمیں اور کچھ کچھ انہوں نے لاشمی بتایا ایمان لے آئے اور کچھ سوالات کھڑے کرنے لے گے یہ تو ہوتا ہی ہے ہر قوم میں کیونکہ ہر آدمی ہوشیار ہو ہر آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے ایسا نہیں ہے کچھ دی ہے تو بھی نہیں استعمال کرتے اس کی وجہ سے ایسا تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ویڈیو تھا چلیئے اگری وڈیو ملیں گے